اسلام علیکم دوستو ویلکم دو میرے چینل یہ کسی کی سٹوری ہے جو سٹوری میں بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ اس کے مامو کے ساتھ ہوا ہے آئیے چلیے سنتے ہیں آج تلکرسی کی طاقت اچھا جی یہ واقعہ میرے مامو جو اب کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں ان کے ساتھ شہر بہاولپور میں پیش آیا یہ انہی سے ستھر کی بات ہے ان دنوں مامو سی اے کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے شہر بہاولپور کا قدیم علاقہ فرید گیٹ ہمیشہ سے پر رونک رہا ہے رات کے وقت میں مامو کچھ خریدنے ہیں فرید گیٹ آئے مطلوبہ سمان لے کر واپس روانہ ہو گئے سردیوں کا دن برا موسم تھا رات کے کموں بچ دز پچھ زیادہ وقت تھا فرید گیٹ سے نکلتے ہی ان کو سڑک کی نارے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتی ایک عورت جو کہ ایک برکہ پوچھ تھی نظر آئیے مامو جی نے موٹر سائیکل روگ دیا عورت نے کہا آپ کا احسان ہوگا مجھے بغداد سٹیشن تا چھوڑ دیں اس وقت کوئی سائیکل رکشہ اور موٹر رکشہ نہیں مل رہا اور میرا جانا بہت ضروری ہے مامو جانگا گھر بغداد سٹیشن ایک کلومیٹر پہلے واقعہ تھا لہذا انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہہ دیا وہ عورت ان کے پیچھے بیٹھ گئے پانچ منٹ کے سفر کے بعد مامو کی گلی آگئی اس کو کہا میرا گھر اس گلی میں ہے مگر میں آپ کو آپ کی گھر تک چھوڑ دیتا ہوں مگر عورت خاموش رہی بغداد سٹیشن قریب آتا گیا اور صرف سنسان ہوتی گئے جو لوگ بہاول پور رہتے ہیں یا بہاول پور دیکھا ہوا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بغداد سٹیشن پر پرانے خالی کورٹر ہوا کرتے تھے اور آبادی نہ ہونے کے قریب تھی بغداد سٹیشن کے سامنے مین روڈ پر موٹر سائیکل روکر مامو نے کہا کہ لیجی آپ کی مندل آوے وہ عورت بولی وہ سامنے تیسری گلی میں میرا کورٹر ہے وہاں اتار دے مامو نے ہمیں بھڑھ لی دو گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے مامو کو یوں لگ جیسے موٹر سائیکل میں وزن بھڑ گیا ہے مامو بولے میری بہن وقت نہیں اکیلے نہ رات کو نکلا کریں وہ عورت خاموش رہی تیسری گلی میں کورٹر تھا جو اندیرے میں ڈوبا ہوا تھا وہ عورت بولی بس یہاں روک دو اور عورت نیچے اتر گئی مامو نے موٹر سائیکل مور کر سلام کر کے موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہیے مگر یوں لگ جسے وزن بھڑ گیا وہ موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام نہ لے رہی ہو حتیٰ کہ موٹر سائیکل رک گیا عجیب سی کیفیت میں مامو نے کہا کہ یہ موٹر سائیکل کو کیا ہو رہا ہے تو وہ عورت بولی یہاں آکے آج تک کوئی واپس نہیں گیا بڑی قسمت والا ہے تو کہ تیری ماں اس وقت تجھ پہ حفاظت کے لئے ایتر گرسی پڑھ کے پھوک رہی ہے تیرے گلے میں جو تعویز ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے ورنہ اب تک تیرا خون سارا نکال چکی ہوتی مامو جان نے کب کباتے ہوں اندر سے عجیب اللہ کہا موٹر سائیکل کو ریز دی موٹر سائیکل فراتے بھرتی چل پڑی بکور مامو کے انہیں نہیں پتا کہ کیسے راستہ کرتا کیسے گھر آیا گھر آ کے زور زور سے دروازہ بجایا کہ سب کی آنکھ کل گئے گھر جا کے کچھ آواز بحال ہوئے گھر والوں کو سارا واقع سنایا بات سندے ہی نانی امی نے کہا کچھ دیرے پہلے تمہارا خیال آیا کہ تم ابھی تک گھر نہیں آئے تو میں نے آئیتر گرسی پڑھ کے تمہارا تصفر کر کے بھونکی تھی اس رات مامو سونا سکے جب آنکھ لگتی ان کو لگتا کوئی ان کے پاؤں پر ہونیاں پھیر رہا ہے اس ساری رات پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیڑی رہی صبح گھر والوں نے محلے کی عورتیں بلوا کر کچھ دن بعد ایک دوست کے ہمرا دوپیر کے وقت مامو بغداد سٹیشن جسی گلی نے اس قوارٹر کو دیکھنے گئے مگر وہاں قوارٹر کا نامو نشان تک نہ تھا فچرے گھڑھے تھا چلیں جی یہی پر سٹوری کا اینڈ ہوتا ہے لیکن آپ کو سٹوری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اچھا جی دوسرے سٹارٹ کرتے ہیں واقعہ میرے خود کے ساتھ ہوا تھا جب میں میرا دوست اور اس کی فیملی سائل کے لئے ہنزا گئے تھے رات کا دوسرا پہر ختم ہونے کو تاہم ناراند سے بارہ تیرہ گھنٹے کا سفر کر کے لئے جو کہ ہنزا کے لوگ صرف دن میں کام کرتے ہیں اور وہاں سردی بھی انتہا کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہاں بہت سناٹا اور وحشت پھیلی ہوئی تھی اور اسی وجہ سے ہمیں کمرہ تلاش کرنے میں کافی دشواری ہوئی کافی پھرنے پر بھی ہمیں ہوتر پسند نہیں آرہا اتھال دیکھتے دیکھتے ہم ایک ریزورٹ کے باہر پہنچے لیکن سب سو چکے تھے ہمیں انچی عوازدین تو ایک لڑکا ہے اور ہمیں کمرے دکھائے جو ہمیں پسند بھی آگئے سمان رکھنے کے بعد ہم اپنے کمروں میں چلے گئے مجھے ایسا احساس ہوا جیسے مجھے کھڑکی سے کوئی دیکھ رہا ہے لیکن جب میں نے باہر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا میں نے پردے ٹھیک کیا اور باہر کھڑا ہوگے اپنے دوستان جزار کرنے لگا تھا تاکہ ہم کھانا لینے جا سکے اور اسی دوران مجھے ایسا احساس ہوا جیسے کوئی میرے بلکل پاس کھڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے میں نے دردر اچھی طرح دیکھا لیکن کچھ بھی نہیں تھا میں نے اسے اپنا اہم تصور کیا اور ہم کھانا لینے کریمہ بات چلے گئے واپس آ کر ہم نے ساتھ کھانا کھایا اور جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ میرا سمان جہاں رکھا گیا تھا وہاں نہیں ہے ان کے جگہ تبدیل کی جا چکی ہے اور سمان سلی کے سرکا ہوا ہے یہ کام بیل بوئی کا ہو سکتا ہے میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک سے دروازہ کھٹکانے کی آواز آئی جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر اتنا سناٹا تھا کہ کوئی اگر سوئی بھی گرائے تو آواز کرے البتہ میرے والی رہداری کے آخر والے کمرے کی بٹیاں جل رہی تھی اور باہر ایک جوتا پڑا ہوا تھا جسے دیکھ کر میں گھبرا گیا کیونکہ بیل بوئی کے مطابق اس منزل پر صرف ہم ہی تھے میں نے کافی دروازہ کھٹکایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی اور اچانک سے اس کی بٹی بند ہو گئی میں ڈھرا اور وہاں سے تیز دیز اپنے کمرے کی طرف آنے لگا کہ اچانک میری نظر باہر بھاگ میں لگے ایک بڑے سنگھوں والے مارکھور کے سر پر پڑی جس کا موں میری طرف ہی تھا اور اسی اسنا میں نیچے سے ایک بلی آئی اور میری طرف دیکھتے ہیں بہت تیزی سے میرے پاس سے ہوتی ہوئی چھت پر بھاگ گئی جسے دیکھ کر میرے رونگتے کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنے دوست کو بلائے اور آیتر کرسی کا فیرت شروع کر دیا جب میرے دوست آیا اور اس نے فلاسہ دیا اور بولا میں تمہارے کمرے میں لے جاتا ہوں جب میں جو میں نے مناسب نہیں سمجھا اور اسے واپس بھیجیا اور اپنے کمرے میں آ کر لے گیا میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے اور مجھے دبا رہا ہے تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے مجھے کافی سکون آیا لیکن ڈر بھی انتہاکہ لگا جیسے دست سے کرتے ہیں میں نے رات گزاری اور صبح اٹھتے ہی بیل بوئی کا بلائیا اور دستیلنگ سب پوچھا جس پر اس نے بتایا کہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ نیاز آپ کا ویم ہوں گا ہم یہاں کئی سال سے ہیں ایسا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ یہاں یہاں آنے والے مہمانوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوا وہ ہمارے کمرہ چھوڑ جانے کی وجہ سے ایسا کہہ رہا تھا کیونکہ ان ماہینوں میں سیاہ بہت کم جاتے ہیں اور جب میں نے سمان کا پوچھا تو اس نے بولا کہ یہ اسی کا کام ہے تو میں نے اس کو اپنے کمرے میں جانے سے بلکل منع کر دیا لیکن میں دروازہ کٹ کٹ آ رہے اور بٹیاں چلانے پوچھنے والا معاملہ کیسے بھول سکتا تھا غیر ہم نے دن گزارا اور رات کو پھر سے میں اپنی کمرے میں گیا تو میرا سمان بھی سلیت سرکھا ہوا تھا جس پر مجھے گوسہ بھی آیا اور احرانی بھی ہوئے کہ میرے منع کرنے کے باوجود بیل بوئے کمرے میں کیوں ہوایا کیونکہ رات ہو سکی تھی تو سوچا صبح پوچھوں گا رات کو پھر کسی نے دروازہ کٹ آ رہتے ہوئے میں نے دروازہ کھلا تو وہی سے ناتا اور اسی کمرے کی دکھیاں جائے گئی دیکھ کر میری سانس بند ہونے کو آ گئی اور حلق بلکل خوشک ہو گیا میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا لیکن اسے احساس ہوا کہ کوئی اندر آیا ہے میں نے آئے تلکسی اور کل پڑھنے شروع کر دی اور بولا تم جو بھی ہو چلے جاؤ یہاں سے میں اسی درس سے لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا لیکن پھر گزستا رات کی مجھے احساس ہوا گزستا کیا کہ میرے منع کرنے کے باوجود وہ میرے کمرے میں کیوں گیا اس نے تال مٹول کرنے کی کوشش کی لیکن میں کافی بزید تھا تب اس نے بتایا کہ یہاں ایک روحانی مخلوق رہتی ہے جو کہ اس کے مطابق کبھی اس زمین کی مالکن ہوا کرتی تھی لیکن وہ کسی کو پریشان نہیں کرتی اور انہیں ایک روح ہے اور وہ بہت کم آیاں ہوتی ہے اور سیاہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے ہم سے جھوٹ بوننا پڑا تھا پھر ہم نے وہاں سے جانے میں ہی بہتری سمجھے چونکہ ہنزا کے لوگ بہت مہمان نواز اور خوش طبیعت ہوتے ہیں تو میرے خیال میں وہ مہمان نواز ضرور تھی جو آنے والے سیاہوں کا خیال رکھتی تھی لیکن کبھی کبھی مجھے وہ وہم بھی لگتا تھا سیلنے سے سٹوری ہی بینٹ ہوتی ہے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا شکریہ